یہ گاڑی عمران خان نے کیوں چلائی ہے شیخ محمد کی سفارتی عذاب کے بھی صحیح نہیں ہے بلو بک کے بھی مطابق نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی گاڑی خود چلانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ڈرائیونگ ڈپلومیسی کا ایک نیا مظاہرہ کیا ہے ڈرائیونگ ڈپلومیسی ڈرائیونگ ڈپلومیسی کا اس سے پہلے زیاد صاحب کرکٹ ڈپلومیسی کا بھٹو صاحب نے تھرڈ ورڈ ڈپلومیسی اور اسلامی سمٹ ڈپلومیسی کا اور شاہ فیصل نے آئل ڈپلومیسی کے اپنے اپنے دور میں نئی جہتیں متعارف کرائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن یہ روایت شکن اقدام جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک آؤٹ آف باکس راستہ بنائے گا دنیا کے بین الاقوامی قائدین کے ساتھ تعلق اور ذاتی تعلق کو استوار کرنے گا آپ خیال میں عمران خان صاحب آپ ڈپلومیسی سیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ آف باکس ڈپلومیسی جو ہے وہ کرنی چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ میرے گھر مجھے میری مدد کے لیے آتے ہیں تو کیا میں گھر سے نکل کے آپ کا استقوال نہیں کروں گا دروازے سے آگے آ کے اور میں کیا یہ محسوس نہیں کروں گا کہ آج جس وقت پاکستان اور اگر میں کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہوں تو آپ مجھے ائرپورٹ پہ لینے بھی آوں گا کہ آپ میرے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت جو یو اے ای کے پرنس جو ہیں ان کا پاکستان کا دورہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مستقبل پاکستان کی معیشت کے استحقام کے لیے ہے اس لیے ایک ڈیفرنٹ جیسٹر دینا وہ ایک ضرورت تھی اور اگر آپ فورن آفیس کی ریکمینڈیشنز کی اور ان کی ڈراؤ کیوی لائنوں کے اندر ہی چلتے رہیں گے تو اس سے پھر وہ اس وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو شاید آپ میٹ اور دنیا میں جتنے بھی مختلف وقت میں لیڈر گزرے ہیں انہوں نے آؤٹ آف باکس ایکشنز کیے ہیں اور اس وقت جو ہیں تنہائی میں بھائی میں بات کر لیتے ہیں لیکن یہ اس طرح ایک کہتے ہیں گاڑی چلانا دوسرے کی اس کی مثال ذرا پہلے کام ہی ملتے ہیں نہیں اس کی نہیں ملتی تو یہ ایک نئی مثال ہے کہ یہ ایک وقت میں بٹو صاحب نے قضافی صاحب کے ساتھ جلسہ کیا تھا ملکل ایک ڈیفرنٹ ڈپلوم ایسی تھی نئی روایت تھی اس کی موجود ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے پہلے ذرا صاحب جب کرکٹ دیکھنے انڈیا چلے گئے تھے اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یو اے ای کے ساتھ آج سے ایک سال پہلے جو آپ کے تعلقات تھے وہ مودی صاحب نواز شریف صاحب کی نوازی کی شادی پہ آگئے اس کو آپ نے ڈپلومیسی نہیں مانا تھا تو اس ڈپلومیسی کا نتیجہ ہی تو تھا کہ جس کے بعد میاں صاحب نے اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے بجائے مودی ڈپلومیسی کرنی شروع کر دی میاں صاحب نے اپنے پچھلے عرصے میں جو ایک آؤٹ آف باکس ڈپلومیسی کی وہ یہ کی کہ مودی ڈپلومیسی کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے کشمیر کے بارڈر پہ اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت کے حملے بڑھ گئے اور جب پاکستان کے اندر میاں صاحب پہ کوئی کرپشن کا کیس بنتا تھا تو ادھر سے بمباری شروع ہو جاتی تھی وہ تو آج کل بھی ہو رہی ہے اب تو میاں صاحب نہیں ہے بمباری تو اب بھی ہو رہی ہے کرتار پر کھولنے کے باوجود بمباری ہو رہی ہے دیکھیں جی اگر آپ مودی کو یہاں لائے تھے لائے تھے تو اس سے کچھ لینا تھا میں نے تو ڈپلومیسی کی بات کی ہے وہ ڈپلومیسی جو ملک کے خلاص جائے اس ڈپلومیسی وہ ذاتی ڈپلومیسی تھی یہ قومی ڈپلومیسی